اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, hope that you all are fine. آپ ٹھیک ہوں گے. جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پسنے لیکچر سے قدر مختلف ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ Testing of hypothesis for one population proportion جس کی نوڈیشن ہم نے یہاں capital P کے طور پر use کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیکچر میں جانے سے پہلے ہم درہ پسنے لیکچر کا preview لے لیتے ہیں پسنے لیکچر کے اندر ہم نے جو topic پڑھا تھا وہ ایک واس topic تھا جو کہ تھا The testing of hypothesis for difference of two population means mu1 minus mu2 اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر ہم نے Z کے بھی دو cases پڑے تھے اور T کے بھی دو cases پڑے تھے اور Z کے دو cases میں کیا تھا کہ اگر ہمیں population کے دونوں ویریانسز دونوں population کے ویریانسز نون ہوں تو اس صورت میں ہمارا Z test لگے گا جس میں دونوں ویریانسز نون پوٹ ہو جائیں گے اور اگر دوسرا case کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس population ویریانسز انون ہوں اور دونوں n greater than or equal to 30 ہوں تب بھی ہمارے پاس Z test لگے گا اور اس کے اندر ہمارے پاس وہ capital S one square اور S two square جو دیئے ہوں گے وہ ہم پوٹ کر لیں گے اوکے اس کے بعد ہم آئے تھے کہ ہمارے پاس اگر دونوں population ویریانسز انون ہوں اور n بھی دونوں لیس دن 30 ہوں تو پھر ہماری ایک assumption تھی کہ وہ جو دونوں population کے ویریانسز انون ہیں وہ equal ہیں اور equal کے case میں ہم نے فارمولا جو use کیا تھا وہ pooled standard deviation والا use کیا تھا جس کے اندر T کے divisor میں under root کے باہر SP آتا تھا رائٹ اور اس کے بعد ہمارا جو آخری case تھا وہ ہی T کا آئی تھا لیکن اس میں assumption ہماری یہ تھی کہ وہ جو population ویریانسز ہیں وہ آپس میں not equal to ہیں تو not equal to کے case میں ہمیں traditionally T کا فارمولا use کرنا پڑا اور اس کے جو نیچے انڈروڈ کے اندر جو terms تھی ان کے مدد سے degree of freedom ہم نے خود find کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس کا background تھا اس related ہم نے کچھ questions بھی دیکھے تھے اور پھر آپ نے آپ کو میں نے اس book کے questions بھی ساتھ دیئے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی تک آپ نے یہ one mean اور two mean کی تیسٹنگز کی ہیں ان کے اندر یہ تھوڑی سی conditions جو ہیں وہ z.t کو differentiate کرتی تھی تو اب ہم جو ہمارا آج کا topic ہے وہ بہت ایک simple سا topic ہے اس کا جو title ہے وہ جیسے آپ نے اوپر دیکھ لیا testing of hypothesis for one proportion population proportion ٹھیک اس کے اندر بالکل simple کوئی condition نہیں ہے کوئی known unknown etc کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے simple یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک z کا فرمولا ہوگا جس کے اندر یہ p hat sample کا proportion ہوگا جو x over n کر کے find ہوگا اور x ایک particular کسی چیز کی تعداد ہوگی sample کے اندر مثلا اگر sample آپ نے 10 values کا لیا ہے اور اس میں پانچ لوگ جو ہیں وہ rural area کے ہیں اور پانچ لوگ urban area کے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس rural کا proportion کیا ہوگا 5 by 10 اور اس کا مطلب اگر rural میں interested ہیں تو وہ x کی تعداد x 2 ہے وہ rural کی تعداد ہو جائے تو یہ وہ x ہے جو sample میں ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد پی جو ہے وہ population proportion ہے اور q جو ہے 1 minus population proportion سے آئے گا تو یہ جو z کا formula ہے پی head minus p divided by p q over n whole under root تو یہ formula آج ہم use کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ questions ہیں اس related کیسے ساگ ہوتے ہیں اس related جو questions ہیں وہ آپ کی 16 chapter جو z والا ہے اس کے اندر 25 سے 30 تک questions ہیں جو آپ نے یہ lecture سننے کے بعد ان کو کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اب ہم آتے ہیں جی one by one question کے اوپر سب سے پہلے example ہے 16.14 جو کہ page 151 اس میں کہہ رہا ہے a coin is tossed 400 times ایک coin کو ہم نے 400 دفعہ toss کی ٹھیک ہوگی جناب اب یہ 400 اس سے زیادہ بھی toss کر سکتے تھے لگے رہتے toss ہوتا رہتا لیکن یہ 400 مقصوص ادار میں اسے and is 400 and its turn up head 2 1 6 times اور ان 400 trials میں سے 216 دفعہ head آپ کے سامنے آئے ہے کہتا ہے discuss whether the coin may be an unbiased one کہتا ہے بتائیں کہ کیا یہ coin unbiased ہے اوکی اچھا جب coin unbiased ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دونوں سائٹوں کی probability equal کا اگر دو اچھا میں ڈیوائیڈ کریں تب ہی equal ہو سکتی ہے اس موقع پر ایک بات گوھر سے ذہن میں رکھئے گا سوال کو پہلے پڑھ لینا آپ نے گوھر سے اب یہ سوال کیوں proportion کا ہے اس لیے کہ اس کے اندر 400 ہیں total sample اس میں سے اتنے یہ ہیں ٹھیک ہے جبکہ پہلے mean کے cases میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس میں نے کہ 400 values ہیں جن کا mean یہ ہے تو وہ mean کا ذکر تھا یہاں تعداد میں سے particular چیز کی تعداد کا ذکر ہے تو یہ proportion کا coson بنے گا تو ہم نے یہ given آگیا اور اس number of ہاتھ ہے 2 1 6 time ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بنی ہے پی is equal to 0.50 coin is unbiased and پی is not equal to 0.50 یعنی coin is biased تو یہ ہمارے پاس کون سا test ہو گیا total test جی next step ہے ہمارا level of significant کی value نہیں دی ہوئی تو ہم جیسے 5% ہی لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس test سٹریٹسٹک ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ وہی فارمولہ جو پر میں لکھ ہے وہ لگائیں گے تو یہاں سب پاس میں لکھ وہ plane capital P ہے اور جو یہاں P hat بن رہے ہے اس کا مطلب ہے یہ estimated P ہے جو سامپل سے estimate ہو رہا ہے تو x over n point کیا x x value 2 1 6 and 400 divide to 0.5 5 4 now we have them in here values put k sari p hat put kia p p put kia h naught سے اور باقی یہ p اور q وہ h not wala p y q put k divided by n sara solve kane was 1.60 0 آگیا بس اس کے بعد ہمارے پاس next کہ ہم critical region لکھیں گے اور وہ کیا ہوگا h not کو reject کریں گے اگر ہماری calculated value greater or equal table value سے اور آپ جو کہ z کا table بنتا ہے z test ہے تو z table دیکھیں گے اور اس میں جا کے آپ نے کیا 5% کو 2 till test میں دیکھا جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ alpha 5% ہے اور 2 till میں آپ نے دیکھا تو value 1.96 right تو یہ value جب آپ کے پاس آگئی اس کے بعد آپ نے اس کا conclusion دے دیا اور conclusion کیا ہوا کہ calculated value table سے چھوٹی ہے اگر بڑی ہوتی تو reject کرتے جیسا کہ چونکہ چھوٹی ہے تو یہ accept کر لیں گے اور accept کرنے کا مطلب کہ جو coin toss کیا گیا تھا 400 دفعہ جس کے 216 head آئے تھے یہ unbiased coin تھا اگلی اگزیمپل پہ آتے ہیں یہ پہ کہتا کہ اگزیمپل یہ 17.9 اگزیمپل ہے اگزیمپل 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 سکسین انڈر ٹائمز اگز 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 بلکل سمی لائنز پہ پچھلے کوشن کی ہیں یہ آپ اس کو دیکھ تو یہ آپ کر سکتے ہیں بلکل صرف یہ کیا بدل ہے پچھنی سوال میں 400 تھا 600 آگئے اور پچھنی سوال میں یہاں پہ 840 آگئے باقی یہ کوشن آپ دیکھ دیں یہ پورے سٹیپ وہی ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس یہ بائس کوئن یہ پروو جی 16.15 ایگزامپل ہے یہ تھوڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ایسے دیکھیں کہتا ہے ان ایکسپریمنٹ تیسائید بیتر بیتر اور مارجرین کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو 90 اندیوڈیوڈیل ور ایچ ور گیون 3 سینڈوچ 90 لوگ تھے جن میں سے ہر ایک کو 3 سینڈوچ دیئے گئے ٹھیک ہے 2 کونٹیننگ بٹر اور 1 کونٹیننگ مارجرین ٹھیک ہے ان میں سے دو میں بٹر لگا ہوا تھا ان سینڈوچ میں اور ایک مارجرین تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ان 3 سینڈوچ میں سے ہم پروپورشن آف کسی خاص چیز کا مارجرین کا نکال بنتا ہے کیونکہ ایک پہ مارجرین ہے اور دو پہ بٹر ہے تو ٹوٹل تین سینڈوچ ہیں تو 1 آف 3 اس کا پروپورشن بنتا ہے مارجرین کا لیکن یہ 90 لوگوں کو دیئے گئے پھر یہ پوچھا گیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ ان تینوں میں سے کس 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 میں ان تینوں لوگوں نے صحیح پہچان کر بتایا کہ اس میں مارجرین ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو 38 ہیں وہ نمبر آف کریکٹ ایڈی پیشن ہو گئے اور 90 آپ کا سامپر سائز ہو گیا اب ہمارے پاس جو پوسز بن رہی ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اس کو ہم دیکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو یہاں پہ بتا رہے ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک مارجرین ضرور ہے صرف یہ پہچاننا ہے کہ کس کے اوپر مارجرین ہے جی تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسے بتایا کہ میں یہ تیسٹ کرنے جا رہے ہوں ایک مارجرین ہے اور دو میں جو بٹر ہے تو اس نے بعد میں ہر ایک سے پوچھے کہ بتائیں ان تینوں میں سے ایڈنٹیفائی کر کے بتائیں کہ کس میں وہ کون سا جس میں مارجرین ہے اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو وہ رانگ ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرابرٹی یا تو 1 by 3 رہتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کہتا ہے تو اس کا contrast یہ greater than 1 by 3 بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس hypothesis بن گئی اس میں ہمارے پاس یہ 1 ٹیل ٹیسٹ ہو گیا اس greater than کی ویسے ہی آ گیا اب یہ پی کی ویلیو ہے یہ 1 by 3 ہے اس کے بعد ہم نے کیوں فائنٹ کیا پوائنٹ سک سیمن اور یہ پی ہے جو ہے یہ نوے میں سے 38 لوگ ہونے صحیح جواب دی ہے تو 38 by 90 کیا تو 0.4 2 2 2 2 2 2 2 جب ہم نے اس کے فرمولے میں پوٹ کیا تو پوٹ کرنے کے بعد 1.789 ہمارے پاس یہ calculated value آگئی ٹھیک ہے جناب اب یہ calculated value اس کے بعد چونکہ ہمارا 1 test ہے تو ہم نے لکھا کہ reject test not if z table value z table value ہمیں one test column سے ملے گی 5% کو جی تو یہ وہ value ہے جو ہمیں یہاں سے مل ہو تو ہماری calculated value table value سے بڑی ہو رہی ہے conclusion section میں اس کو observe کریں جیسا کہ بڑی ہے تو ہم کیا کر دیں گے ریجیکٹ کر دیں گے یعنی جو پروپورشن of margarine is 1 by 3 یعنی correct identification جو ہے وہ اس data کی base پہ greater than 1 by 3 ہے یعنی زیادہ لوگ ایک سے زیادہ یعنی proportion of correct identification ہے وہ actually 1 جو ہے 1 by 3 کا answer ہے اس سے زیادہ proportion of correct identification منتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے کچھ questions ادھر ادھر سے بھی لی جو آپ کے لیے میں شامل کی ہیں ٹھیک ہے یہ چکہ آپ دیکھیں اس میں کوئی page number نہیں ہے یہ آٹھ کے کہیں اور سے خرصہ سنی ہے اب یہاں پہ کہ رہا 29% of the people from local population are minorities population ہے کسی علاقے کی اس میں 29% جو ہیں وہ ان کا تعلق اقلیتوں سے minorities ہیں ٹھیک ہے a local business has 125 employees of which 28 are minorities ٹھیک ہے ایک local business ہے جس میں 125 employees ہیں جن میں 28 minorities میں آتے ہیں ٹھیک ہے 28 اس میں وہ ہیں جو اقلیتوں میں ٹھیک اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ did the business determine in its hiring hiring practices تو وہ کہتا ہے کہ test کریں کہ یہ جو practices hiring ہیں وہ significant ہیں یا نہیں تو اگر ہم question دیکھیں تو 125 applies total جس کے اندر ہمارے پاس minorities ہیں وہ 28 یہ یہ تھوڑی سی mistake ہے یہ پچھلے question سے میں paste کر دی ہے یہ پہ آئے گا the number of minorities ٹھیک ہے تو یہ 28 میں یہ value 0.29 اور P not equal to 0.29 یہ total test ہو گیا so alpha is equal to 0.05 وہ ہی formula لگا P کی value آپ کے پاس 0.7 1 کیونکہ value 1 minus P کیا تو 0.71 آگئی اور P ہم نے x over n کر کے find کر لیا so 28 over 125 divide کر نے کے بعد sample سے یہ sample کی values are 125 0.224 ہمارے پاس P ہے آگیا ٹھیک value ساری put کرنے کے بعد z کی calculated value minus 1.6 262 آگئی so critical region ہم نے لکھا کہ we will reject as not if calculated value is less or equal to z table value تو یہ minus کی وجہ سے ہمارے پاس less equal to symbol آیا ٹھیک ہماری table value 1.96 ہے minus میں ہم نے خود لگانا ہے اور یہ ہمارے پاس 2 test کی وجہ سے 1.96 جو ہمیں یہ 1.96 5% بھی مر رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہماری calculated value جو minus 1.62 ہے وہ minus 1.96 سے چھوٹی نہیں ہے بلکہ بڑی ہے جس کے وجہ سے ہمارا accept ہو جائے گا اور مطلب کیا ہوا کہ ہمارا P is equal to 0.29 accept ہو گیا اور ہم یہ الگ سکتے ہیں کہ there is insufficient evidence to conclude that the business was discriminating in its hiring practice یعنی اس میں کوئی discrimination ring نہیں ہے discrimination نہیں ہے وہ ہی 0.29 example ہم نے ایک اور example یہ پہ کی کھیک جی اب آگے ایک اور example ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ یہ پہ کہہ رہا ہے a researcher claim that the republican party will win in the next syndicate election especially in Florida state statistical data reported that 23% voted for the republican party in the last election جو پہنے election سے ہو رہا ہے 23% لوگوں نے republican party کو vote دیا اب وہ کہہ رہے یہ claim test کرنے کے لیے انہوں لیے ایوی کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو claim 23% کیا اسے یا اس کو accept کریں یا reject کریں تو وہ simple claim کیا بن رہا ہے کہ وہ یا تو proportion 23% ہے تو 23% نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس hypothesis بن گئی total test ہو گیا data وہ 80 لوگ تھے جن میں سے جو again وہ ہی یہ آپ کو جب file آئے گی pdf اس میں یہ correct ہو گی ٹھیک ہے یہ number of Republican party 22 آجائے ٹھیک ہوگی جناب اب یہاں پہ ہم نے وہ equal to not equal to کے ساتھ 5% level of significance پھر ہم نے یہاں پہ z کا فرمولہ لگا پی 0.23 ہوئی h 0 سے iq اس کا complement آگیا وان میں سے minus کر کے p hat کی value نکالی تمام values put کرنے کے بعد ہمیں calculated value plus 0.9564 critical reason دکھا کہ جیسا calculated value بڑی ہے table value سے ہم h 0 reject کر دیں گے ٹھیک تو ہم نے دیکھا کہ ہماری table value 1.964 چھوٹی ہو رہی ہے اگر تو بڑی ہوتی تو reject چھوٹی ہو رہی ہے اس کا مضب ایسی ہو جائے گا یعنی کہ property جو ہے proportion of voters of Republican party 0.23 ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا نیچے دیکھ دیا اسی طرح آگے ہمارے پاس ایک اور example ہے وہ یہ کہہ 21.1% تو یہ اس نے کہا کہ 21.1% ان میں prevalence تھی smoking کی اور یہ اس نے کہ کہ 3536 participants who attended the 7th examination of off strings in the farming heart study کافی مشکل ہو رہا ہے ان میں سے 482 نے بتایا کہ ان نے exam کے ٹائم پہ وہ ان نے smoking کی تھی تو یہ بزائر question بہت بڑا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کام کی ایک دو بات یں ہیں 3536 میں سے جو smoking کرتے ہیں وہ 482 ہیں ٹھیک یہ سارا آپ اس question کو پڑھتے جائیں تو ان پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو test کر سکتے ہیں کہ there evidence that sets کے لئے lower prevalence of smoking lower lower کو میں highlight اس نہیں کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ابھی smoking کی prevalence چیئر رہی 21.1% کیا ہم اس data کی بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے lower ہے ٹھیک ہو گئے جناب تو جب lower کی بات آئی ہے تو ہمارے پاس پاس ہمارے پاس یہ less than .211 بن رہی 21.1% کو پوائنٹ میں convert کریں تو .211 بنت ہے ٹھیک ہو گئے جناب اب یہ less کا سائن بنت ہے یہ less کا سائن ایچ ون کی ایپ سائن کے لئے یہ نہیں کہ جو بھی گیون ہو ہم ایچ ایچ نور میں لکھیں گے نو بنت ہمارے تت جو یہ ہمارے یہ وانٹ ٹیسٹ ہو گیا باقی تمام یہ level of significance formula اس کے بعد calculated value نکالی تو یہ minus 10.8849 آگئی اب table value چونکہ یہ 1.645 آگئی minus کا sign ہم نے اس minus کی وجہ سے لگایا اور ہم نے دیکھا کہ ہماری calculated value table value سے بہت پیچھے ہے بہت چھوٹی ہے minus کی طرف جائے نا پیچھے real line پہ تو یہ مزید کام ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا h now reject ہو جائے گا یعنی h1 پرپورشن آف جو smokers ہے وہ at the time of examination is less than point 21.1% سے کام ہے تو یہ یہاں پہ اس کا ہم نے لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس جو ہمارا آج کا لیکچر تھا اس کو ہم ایک دفعہ اس کو summarize کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا یہ formula لگے گا z کا اس کے اندر کوئی condition نہیں ہے یہ جو پی ہے یہ sample کی value سے آئے گا اور جو پی ہے یہ ہمیں population کی value سے ملے گا ٹھیک ہے اور یہ q بھی جو ہے یہ وہی جو population h not میں p hat ہے اس کو one میں سے minus کر کے ہمیں یہاں سے q مل جائے گا ٹھیک تو یہ تمام questions جو ہیں یہ میں نے کچھ آپ کو book کی examples کرائیں اور کچھ میں نے درودہ سے questions collect کر کے اس کو بھی examples کے طور پر کرا دیا ٹھیک ہے جی سو انشاءاللہ جو ہم next lecture میں ہمارا topic ہوگا وہ ہوگا testing of hypothesis for the difference of two population proportions جس کے اندر جو ہم difference of two population proportions کو ہم کریں گے اور اس میں بھی z test ہی استعمال ہوگا اور more over یہ کہ جس طرح one proportion کے z test پہ کوئی condition نہیں لگی اس طرح difference of two proportions کی testing میں بھی ہماری کوئی condition وہاں پہ نہیں لگے گی ٹھیک ہے اب یہ جو آج کا topic آپ نے پڑھا ہے اس سے related آپ کو یہ book کے questions میں نے pictures لے کے اس میں شامل کر دی ہیں جو شروع میں mention بھی تھے ٹھیک ہے باقی آپ ڈیروں stats کی books ہوتی ہیں کوئی بھی book لیں اس میں آپ یا net پہ search کریں بے شمار persons ملتے ہیں سو practice آپ نے ان کی کرنی ہے جتنی آپ practice کریں گے یہ چیزیں آپ کو اتنی زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ دلاغلے lecture میں ہم جو یہ topic پڑھیں گے جو آپ کو screen پہ display ہو رہے ہیں باقی جو ہمارا online session ہوگا اس میں ہم موجودہ lecture جو ابھی میں نے دیا ہے اس پہ جو آپ کی problems ہوں گی وہ ہم discuss کریں گے اور اگر further بھی آپ کو question لے کے آئے تو آپ ان کو انشاءاللہ discuss کریں گے ٹھیک ہے جی thank you so much اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں محنت کریں اچھا perform کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کی امید ہے اللہ پاک خیار کریں thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ